یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بتوں کو پوجا اور ان کو وہ پروٹوکول دینے لگے وہ تعظیم دینے لگے وہ محبت دینے لگے جو اللہ کا حق ہے جس نے پیدا کیا ہے دیکھیں میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارہ کروں گا آپ کی اولاد تعظیم دے گوارہ کریں گے لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارہ نہیں کریں گے میں ابھی گوارہ نہیں کروں گا چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو عزاز دیا ہے نا میری اولاد میرے سے زد کر کے بھی کھلونے مانگ لے کوئی چیز مانگ لے تو میں زد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا اس نے کسی اور سے کیا تو میرا رب بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو وہ تمہیں دینے والا ہے تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے یہ تمہارا رب گوارہ نہیں کرتا اللہ اکبر حضور نے سوال کرنے سے منع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا تو آپ گوڑا کھڑا کیا نیچے اترے کوڑا اٹھایا پھر بیٹھے تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں واللہزین آمنو اشد حبا للہ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں شدید بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ یہ طلبہ جانتے اس میں تفضیل ہے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں محبت کی جو آخری حد ہے اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اشد حبا للہ شدید محبت نہیں اشد محبت اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں تب ہی تو جانے وار دیتے ہیں اس کے نام پہ اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں یہ ہے شدید محبت کا روپ اس کا حکم ہوا جیسا ہوا ذرا دیکھئے یہ کتنے لوگ ہیں آپ کوئی شہر سے آیا ہے کوئی دہات سے آیا ہے کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں آج کل تو کسی کے پاس دس منٹ نہیں ہے تو آپ کہیں گے جمعہ ہے رب کا بلاوہ ہے آگے یہاں میں چاہوں تو ایک گھنٹہ گفتگو کروں آدھا کروں آپ بیٹھے رہیں گے پھر چلے جائیں گے ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوہ آئے گا آپ پھر بھاگے چلے آئے گے تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر جس طرح کہ ایک فکر ایسی بھی موجود ہے لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی ہے اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کر تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ اور اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہ دی وہ خوف اور تمہ میں رب کو پکار دیں کبھی قیام میں کبھی سجود میں کبھی رکوع میں کبھی تسبیح کرتے ہوئے کبھی تحلیل کے طرح نہیں پڑتے ہوئے اس کا مبارک نام لیتے ہوئے تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو سجدہ کرو تو ڈوب کے پڑھو گویا تم اپنے مالک کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ دیا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو چونکہ وہ ہمارا خالق ہے چونکہ وہ ہمارا خالق ہے